بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایم اتی کنیف ویلکم ٹو مائی چینل یور ایٹی پرابلم سلوشن دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی ای میل کو یا آپ کسی بھی پیج کو یعنی کہ انٹرنیٹ کا کوئی بھی پیج ہو جو آپ نے بروزر میں اوپن کیا ہو اس کو پی ڈی ایف میں کیسے گنورٹ کر سکتے ہیں ویڈ آوٹ سوفٹ ویڈ تو دوستوں اس پارے میں میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستوں شروع کرنے سے پہلے جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے اور یہ بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر کے آل کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچ سکے چلیں آئیں شروع کرتے ہیں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنی ای میل یعنی کہ جو آپ کو ای میل آئی ہے آپ اس کو پی ڈی ایف کی فائل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے یا کوئی بھی انٹرنیٹ پہ آپ کے پاس پیج ہے آپ اس کو پی ڈی ایف کی فائل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے تو دوستوں ہم گوگل میں ہم گوگل میں جائیں گے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں دوستوں یہ دیکھیں یہ ہمارے بس پیج ہے اگر ہم اس کو پی ڈی ایف کی فائل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے دوستوں یہ دیکھیں سیڈ پہ تین ڈاؤٹ آ رہے ہیں اس پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ اپشن آ رہی ہے پرنٹ کی آپ رول پلس بھی بھی پریس کر سکتے ہیں یہاں سے آپ پرنٹر کے اپشن پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ایسے پیجز مختلف پیج ہیں جو آپ کے پاس آ جائیں گے یہ ٹوٹل آپ کے پاس آٹھ پیج ہیں جن کو آپ پی ڈی ایف میں کنورٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کے پاس پرنٹر کی اپشن آ رہی ہوں گے اگر آپ کے پاس پرنٹر ہوگا اگر نہیں ہوا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اپشن آ رہی ہوگی یہاں پہ مختلف اپشن آ رہی ہوگی یہاں پہ جو آپ نے کلک کرنے ہی ہے Fact To As PDF آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہاں پہ اگر آپ نے آل پیجز کو پیٹیائف میں پیٹیائف میں 크�نورٹ کرنا ہے تو اکسٹم پیج پہ کریں گے اور یہاں پہ پیج کا نمبر لکھ دیں گے آٹھ پیجز ہیں اگر آپ نے دو پیجز کرنا ہے یا تین پیجز کرنا ہے جس نے بھی کرنا ہے وہ لکھ سکتے ہیں فرض کریں کہ میں نے ایک ڈیش تین یعنی کہ یہ لکھتے ہیں تو یہ سرف تین پیج ہوں گے یہ دیکھیں آپ تین پیج رہ گئے ہیں اسی طرح اگر آپ نے ایک کرنا ہے تو آپ صرف ایک کلک دیں گے تو آپ کا صرف ایک پیج رہ جائے گا جتنی آپ نے پیج کرنے ہیں کٹ سکتے ہیں پرس کریں کہ میں اس کو ختم کر کے یہاں پہ اگر آل کے اوپر کلک کر کے کروں گا تو اس کے بعد آپ نے سیف کے اوپر کلک کر دینا ہے اب وہ پوچھے گا کہاں پہ میں ڈیسٹو پہ کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں ڈیسٹو پہ کلک کر کے میں سیف پہ کلک کر دوں گا تو دوستو یہ دیکھیں یہ میرا پی ڈی ایف میں کنورٹ ہو گیا اگر میں اس کو اوپن کروں تو یہ دیکھیں یہ ساری فائل پی ڈی ایف میں کنورٹ ہو چکی ہے دوستو یہ دیکھیں آٹھ کے آٹھ کے جو میں نے آپ کو دکھایا تھے وہ پی ڈی ایف میں کنورٹ ہو چکے ہیں اب میں اس کو بند کروں گا اب دوبارہ ہم بروزر میں جاتے ہیں دوستو اب یہاں پہ گئے گوگل میں آپ بروزر اوپن کیا گوگل میں جا کے میں اپنی جی میل اوپن کرتا ہوں دوستو یہ دیکھیں یہ میں میل کو اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک میل ہے میں اس کو پی ڈی ایف فائل میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو دوستو میں دوبارہ یہاں پہ تین دورٹس جو لگے ہیں اس پہ جاؤں گا پرنٹر کے اپشن پہ کلک کرنوں گا یہاں پہ دوستو اگر آپ یہاں پہ ایسے کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اس سیٹ پہ یہ والے اوپشن بھی آ رہے ہوں گے اگر میں اس کو کینسل کرتا ہوں میں اپنی میل کے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تین ڈوٹ اوپشن آ رہے ہیں یہاں پہ یہ سیٹ پہ یہاں پہ یہ ایرو کا انشان آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ پرنٹ کے اوپشن دیں گے دیکھیں دوستو جو پہلے اوپشن آ رہے تھے اس سیٹ پہ وہ نہیں آ رہے اب یہ ایسے آئے گی اب یہاں پہ اس کو دوبارہ سیف تو پی ڈی ایف کریں گے یہاں پہ آپ سیف کے اوپشن پہ کلک کر دیں گے ڈیسٹ اوپ پہ اور دوبارہ آپ سیف پہ کبک کر دیں گے اس کو میں منیمائز کرتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں یہ میرے پاس جی میل کا آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی پی ڈی ایف کی فائل میں کنبرٹ ہو چکا ہے دیکھیں دوستو اس میں کسی سوفٹوئر کی ضرورت نہیں پڑی ویڈ آؤٹ سوفٹوئر آپ نے اپنی ای میل کی کسی بھی سوفٹوئر کی ضرورت نہیں پڑی تو دوستو یہ تھا میل کو یا کسی پیج کو ویڈ آؤٹ سوفٹوئر پی ڈی ایف میں کنبرٹ کرنے کا مکمل طریقہ تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر اس ویڈیو کے مطلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینکس فار واشنگ